سین لیتی ہے جس طرح سے اگر ہم نیچرل لائف کی نمبر لیتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا تھا ٹھیک ہے ٹوئیئر کا اس کو آہستہ اس طرح ٹرین کر رہتے ہیں وہ اپنا سیکھ رہا ہوتا ہے ٹی وی سے دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل سے اپنے ادگر جو آپ کے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیرنٹ سے ان چیزوں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹے ورڈ سیکھتا ہے ٹھیک ہے بار بار ٹرین کرنے کے بعد اسے سمجھانے شروع ہوتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں پانی ہے دودھ ہے کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے مشین کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں اور مشین کو ٹرین کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹا سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں کہوں کہ ون ملین ڈیٹا سیٹ اگر ہمارے پاس ایس انف؟ نو اگر ون بلین تو وہ بھی کم ہوگا ون ٹریلین وہ بھی کم ہوگا مشین کو آپ جتنا ٹرین کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ٹرین کریں گے اتنی ایفیشنٹلی جہا وہ مشین لرن کرے گی اور ویسے ہی وہ ریسپانڈ کرے گی تو مشین لرننگ کا ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم نے مشین کو لرن کروانا ہے تو اس کے دو چیزوں میں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک ڈیٹا کے اوپر اور ایک اس کی آگے ماللنگ اوپر ڈیٹا ایک ہی کنسیڈر ہوتا ہے اچھا جی اب اس میں مارے پاس ماشین لرننگ میں دو طرح کے وارڈوں میں ایک ہوتا ہے نلپ ٹھیک ہے نیچرل لینگویج پروسیسر اور سیکنڈ میں ہوتا ہے آپ کے امیج پروسیسنگی ریلیٹی ٹھیک ہو گیا اب تھوڑی سکھ کی ریل ٹیم اقزمپل دے دیتا ہوں آپ کے پاس جی پیٹی اب تو بہرل چیٹ جی پیٹی آگیا ہے اس سے پہلے مارے پاس تھا جی پیٹی جی پیٹی 3 تھا 3.5 ہے 4 ہے ڈیفرنٹس کے جنہیں 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 تو جی پیٹی میں 3 میں کیا تھا that is purely based on NLP ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کی صرف کیوریز چلتی تھی آپ کو صرف وہ آڈیو کو سوری تیسٹ کو انٹرسن کرتا تھا اور اس کے اقارڈنگلی اس کو اس کو ٹرین کیا تھا جب جی پی ٹی فور جب آ گیا اس میں اثنی پاورفل تھا کہ وہ آپ کا ویزیولز کو بھی سپورٹ کرتا ہے that's the major difference ڈیفرنٹس اس میں آپ کے ایمیجز ویڈیوز آڈیو ان ساری چیزوں کو وہ انکوپریٹ کرتا ہے سمجھتا ہے اچھا اب اس میں جو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہے وہ اگین کونسی بتائی ہے ایک تو بتائی ہے ایمیجز والی ٹھیک ہے اور دوسری آپ کو بتائی ہے لینگویج والی ٹھیک ہے NLP تو NLP والی سیڈ پہ آپ کی جتنی بھی آپ نے رشیان لینگویج میں ترین کرنا مشین کو آپ نے انگلیس میں کرنا ہے اردو میں کرنا ہے ریبک میں کرنا ہے جس بھی لینگویج میں کرنا ہے اس کو آپ کو ترین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کافی ٹولز سے دیکھیں جو کہ آپ کے کہلے کے اس کو کہتے ہیں وائس جو جنوریٹ کر رہا ہوتا ہے وائس چینجر وہ کیسے کام کرتا ہے وہ اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈیفرنٹ وائسز ڈیفرنٹ ہم نے جنس میں ڈیٹریز کی ہوتی ہیں سمیلرلی اگر آپ نیا فون لیتے ہیں تو گوگل اسسٹنٹ اگر آپ سیٹ اپ کر رہے ہو تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ جنس اپنی وائس میں سی سمتنگ لائک گوگل کے لیے جو بھی کمانڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آئی فون والے میں بھی جب آپ سیری کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے تین چار کمانڈز ہوتا ہے ہے سیری اور اس کے بعد سمتنگ تین چار کمانڈز ہوتی ہیں وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آپ کی وائس کو ریکگنایز کر رہا تھا ہے تاکہ نیکس ٹیم اگر آپ اپنی وائس میں اس کو انلوک کرنا چاہیں گے سیری سے کانٹیک کرنا چاہیں گے اگر کوئی اگر کوئی اور پاس کھڑا وہ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ اس نے آپ کی جو وائس کی جو پیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اس نے اپنے پاس ٹرین کر دیتا فوراں سے بہت سارے اے آئی کی آج کل اپس آئی ہیں بہت سارے اے آئی کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ اپنی اپلوڈ کرتے ہیں وہ اس کا اپرٹر بنا دیتا ہے آپ اپنی اپلوڈ کرتے ہیں وہ کسی بھی کریکٹر کی شیپ میں لے آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو فیچرز ہوتے ہیں آئیز کے ٹھیک ہے اور یہ لپس کے ہلوڈ کے وہ اس فیچرز کو چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے مطابق تو وہ کیسے کام کر رہتا ہے پیچھے ان کے ایک الگریتم لکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ریال ٹائم ایمیجز کو جو ہے وہ ٹرین کر رہتا ہے اگزیسٹنگ ایمیجز کے ساتھ آپ کی جو فیس سویپ کی جو اپلیکیشنز ہیں یہ ساری آپ کی ماشین لرننگ اور ٹریننگ موڈلز اس طرح سے ہی کام کرتے ہیں ورک کرتے ہیں اچھا اب ہم آجتے ہیں اے آئی کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے ماشین لرننگ دے لیا ہاو ایٹ ورکس ابھی ہم اے ائی کو ڈسکس کر رہے تھے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم ماشین کو اتنا سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ خود سے ڈسین لے سکے آپ کی جو فیکٹریز وغیرہ میں ہم ربورٹس مناتے تھے یا ماشین لگاتے تھے وہ کیا کام کرتے تھے جتنا ہم اسے کہہ دیتے تھے کیا آپ نے ہر بوٹل کے اوپر جو بوٹل مووو ہوتی تھی اور اس کے اوپر اس کا کیپ لگاتے رہتی ہے وہ مشین تھی ٹھیک ہے that is purely مشین تھی جو آپ کی چل رہی تھی اور ہم نے ڈیفرنٹ جو ہمارے جو کام تھے جو لے بر وقت ہم نے اس کو آٹومیٹ کر دیا کہ بھی آپ نے مشین نے یہی کام کرنا ہے why reason is that there are lot of things کہ مشین جو کانٹیلیجنس 24 hours کام کر سکتی ہے obviously no breaks nothing is required کوئی بھوکشوک نہیں لگتی کوئی انکریمنٹ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے کوئی job نہیں کوئی salary نہیں تو ون ٹیم ہم نے اس کو ایک آٹومیٹ کر دیا وہ وہی کام کر دیا لیکن ہم نے اس مشین کو آپ کنا تھا انٹیلیجنس اس میں ہم نے آرٹیفیشلی انٹیلیجنس ایڈ کرنی تھی تاکہ وہ ڈسین لے سکے خود سے اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں آرٹیفیشلی انٹیلیجنس اگین تھوڑا سے بیچھ آتے ہیں ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی اے آئی آپ کی مشین لرننگ یہ سب ڈیٹا پہ ہی depend کر رہی ہوتی ہے ایک ریفنیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا is the fuel of اے آئی ٹھیک ہے یہ ڈیٹا is the fuel of مشین لرننگ ڈیٹا اگر ہوگا تب بھی آپ کی اے آئی ورکس کرے گی ادھروائز نہیں تو اے آئی کیا کرتی ہے اے آئی ہمیشہ اپنے پریویس جو ڈیٹا ہوتا ہے ہسٹوریکل جو اس کے پاس ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے وہ اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈسین لیتی ہے اگر ہم پیچھے سے ڈیٹا کو ریموف کر دیں اگر ہم موڈلز کو ریموف کر دیں اگر اس کے پاس ڈیٹا نہ ہو تو وہ کبھی بھی ڈسین نہیں لے سکتا تو ڈیٹا مشین اے آئی کیا کرتی ہے اے آئی دیکھتی ہے کہ میرے پاس کتنا ہسٹوریکل ڈیٹا پڑھا ہوا ہے میرے پاس پریویس لی کیا کیا کام ہم نے کیا تھا کس طرح سے لوگوں نے اس کو ٹرین کیا جو بھی اس کے پاس ڈیٹا پڑھا ہوا تھا اس کی بیس کے اوپر وہ اپنے ڈسین لیتا ہے کہ یس پہلے یہ یوز کیس آ چکا ہوا ہے ہم نے یوز کیس کیا تھا اس کی بیس کے وقت تا ہے کہ یہ ابھی بھی جو اگر آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اپنے پریویس یوز کیس کو دیکھتا ہے اور پھر وہ ڈسین لیتا ہے کہ تب یہ ڈسین لیتا تھا تو ابھی بھی یہ ڈسین لیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے ٹریڈنگ بوٹس ہو گئے چیڈ بوٹس ہو گئے اے آئی کی پہلے جو چیڈ بوٹس تھے وہ کیا تھے اس میں کیا ہم کام کرتے تھے ہم سارے جو بھی آپ کے کسٹمر سپورٹ سے ریلیٹڈ ہوتے تھے لائف سپورٹ سے ریلیٹڈ ہوتے تھے وہ سارے قویسن ہم لوگ ایک فائل بناتے تھے پھر ہم کیا کرتے تھے ان ساروں کے آنسر جو کہ ریل ٹائم ایک ہیومن نے کی ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ سارے آنسر پوسیبل آنسر ہوتے ایک قویسن کے وہ ہم پیچھے ماب کرتے جاتے تھے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جناب علی مجھے آئی نیڈ ہیلپ آئی نیڈ ٹو بائی سامتھنگ ای کامر سٹور فام ڈالز ٹھیک ہے تو پچھلے دس سالوں میں پانچ سال میں جتنا بھی کسٹمر سپورٹ نے ان کے جو کیوریز دی وہ جواب دی ہے ان کو پروپلی جنا ہم نے ماب کر دیا پینکنٹ پر تاکہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ ساری جو پہلے چیڈ ہو چکی بھی ہے یا جو پہلے آل پوسیبل آنسر کسی بھی قویسن کے وہ آٹومیٹکلی ڈسین لے کے آپ کو ہر دفعہ اس میں سے ایک قویسن آنسر ریز کرتا ہے تو یہ ہم بناتے تھے سیمپل چیڈ پوٹ اب جب ہم نے اس میں آنے شروع کی کیوریز جناب اے آئی بیس بنا دے تاکہ وہ اگر کوئی قویسن نہ بھی پوچھا ہو پریویسلی یا اگر کوئی اس طرح کہو تو وہ خود سے بھی اس کا آنسر کردے سمجھ کے اب آج کل بہت کیوریز آ رہی ہیں جناب اے آئی کا چیٹ پوٹ بنا دو چیٹ جیپڈی اس کل لو چیٹ جیپڈی میں ہم آپ پاس پرامس ہوتے ہیں پچھ ہم کنسٹرینٹس ہوتے ہیں اس کو فگر آٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو کیوریز ہیں گی وہ لیٹس سپوز کوئی ای کامرس کا سٹور ہے تو ہم اس کے مطابق اس میں پرامس نہ لیں گے اس میں کنسٹرینٹس لگا دیں کہ جناب اے جو بھی کیوریز ہیں گی اس سے ریلیٹڈ وہ آپ نے یہ آنسر کرنے ہیں اگر ان سے ہڑکی کیوریز آتی ہیں تو پھر ہم اس کا کچھ سٹیٹک یا کچھ بھی اس طرح کا اس سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو آؤٹسٹ ڈیو میں نہیں لکھ دینا کیونکہ چیٹی پوٹی میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کوئی بھی کیوری لکھتے ہیں تو وہ اس کا بہت ڈیٹیل سم ٹائمز تین سو ورڈ چار سو ورڈ پانچ سو ورڈ جنیریک آنسل دے دے گا آپ کو جہاں سے بھی اس کے سرچ انجن وغیرہ ہے بلوگ سے اٹھا گئے کہیں سے بھی اٹھا گئے جنہاں آپ کو کیوری کانسل کر دینا ہے but that's not related to جو آپ نے ای کامس کے لیے بنایا ہے اگر ہم کسی بھی کہلیں انڈسٹری کے لیے فن ٹیک کے لیے ہیلسکیئر کے لیے ایڈوکیشن کے لیے کسی کے لیے بھی اگر ہم اے آئی بارڈ بنائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم پروپر کی کنفرکیشن کریں گے اس کو ڈیٹا پروائیڈ کریں گے کہ آپ نے یہی چیزیں اسی سے related اور کچھ اس میں تھوڑی سے پرامٹس سیٹ اپ کرنے پڑتے ہیں کنفرکیشن کرنے پڑتے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ لینتی question answer نہیں دینا یہ آپ نے انہی کو use کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا تھا پورا اے آئی کا ایک overview map تاکہ آپ کو بیکگرنڈ میں پتہ ہو کہ کام کیسے کر رہی ہے how it works اس کے بیکگرنڈ میں لوجکس کیا ہیں یہ اتنا جو آج کل chat gpt chat gpt لوگ use بھی کریں لیکن ان کو use کرنا نہیں آرہا ہمیں پتہ ہے کہ chat gpt یہ ہے but we are not کہ ہم اس کو کیسے use کیا جائے بیکگرنڈ میں تو آپ کی بہت پہلے سے open وہ تو اپلی introduce نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے کچھ search engine وغیرہ data چاہیی تھا بہت large amount میں تو ان کی collaboration ہوئی اور انہوں نے پھر آگے جائے اس کو ابھی live کیا اور سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے chat gpt 3.5 کا جو ہے وہ فور سے زیادہ اچھا رسپونس ہے کیونکہ اس کے اوپر جو الگریدمز لگائے گے تھے 3.5 پہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو اس میں ہمارے پاس reinforcement learning الگریدمز لگے ہوئے تھے ہم لوگ ہی being a user's کو train کر رہے تھے اور وہ machine کو learn کروا رہے تھے ٹھیک ہے تو ultimately اب جتنا بھی ہو گیا now i think they have stopped اور ابھی جہاں وہ فردر تاکہ فردر اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے فور کو بھی انٹرویس کروا کی تاکہ آپ کی جو ہے وہ proper graphic space اور visual base there are a lot of extensions ai based ہمیں پتا ہی نہیں ہے for example آپ کا composer.ai کس کو پتا ہے composer.ai آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا composer.ai ایک چھوٹی سی chrome extension ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو انسٹال کر لیں گے chrome کے اوپر تو آپ کی جتنی بھی communication ہے email کے طرح وہ انجسٹ one click ہو جاتی ہے otherwise you have to think about that کیا رہے یہ میں کیا email لکھوں فارم ملکھنی ہے کیا رسپانس ہونے چھوٹی ہے کسی کی ایمیل لکھنی ہے کیا رسپانس ہونے چاہیے it takes some time now what you need to do is that save your time ٹھیک ہے اور اس طرح کی بہت ساری applications ai کی available ہیں جو کہ ہمیں facilitate کر رہی ہیں ان میں سے ایک کونسی ہے composer.ai کیونکہ ہمارا بہت ادا communication ہوتی ہے through email ٹھیک ہے ایمیل میں ہم نے کرنے پڑتی ہے تو اس میں ہم اس کو utilize کر لیتے ہیں جب بھی ایمیل اوپن کریں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو دیمو شورٹ سا جب بھی ایمیل کمپوز میں کلک کریں گے نیچے آپ کو لکھا جائے گا جناب علی آپ نے کس طرح کا ایمیل کا رسپانس کرنا ہے وہ اوٹو رسپانس کر دیتا ہے اور ایمیل بھی جنریٹ بھی کر دیتا ہے اور آپ اس میں کسٹم بھی اپنا کانٹنٹ دال سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے there are lots of other extensions ٹھیک ہے AI کی جو کہ ہمیں help out کر رہی ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا brief اب اس کا introduction دیکھیں گے چیزیں دیکھیں گے کس طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو daily life ہے وہ ease ہو سکے اب آپ میں سے کیا background کیا آپ لوگوں کا تھوڑا سا درہ introduction کروائیں گے تاکہ آپ لوگ کہاں سے ہیں جی ایسا بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بس تنا بتائیں کمیٹر کا background ہے آپ کا آپ کا کمیٹر کا background ہے کمیٹر سائنسس کا پڑھ رہے ہیں ہم اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دونوں کا ٹیچنگ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا آپ کا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ میں سے ہر ایک جو کام کر رہا ہے یا جو تیچنگ کروا رہا ہے جو ایڈوکیشن سے علیتی ہے ہر چیز میں ہمیں یہ ہیلپ آر کر سکتی ہے اگر ہم اے اے کو پراپر طریقے سے یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنا ایفیشنلی کام نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ جہاں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ جی پی ٹی فور کو کوئی بھی آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے آپ کو پریزنٹیشن بنانے دے گا اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے فور ایزمپل سوشل میڈیا کے لیے ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے کیا ڈیلی سوچتے تھے بیٹھ کے کیا پوسٹ کریں مجھے پورے ایک مہینے کے کلینڈر جو ناو کریئٹ کر دکھا دو ٹھیک ہے تو آپ کو پورا ٹیبل بنا کے دکھا دے گا کہ اس ڈیٹ کو اس ٹاپک پر یہ ایمیج یہ آپ نے اس کی ڈسکرپشن ہے جس یو نیڈی تو کوپی اینڈ پیس تو ہمارا مجھے ایک سوشل میڈیا منیجمنٹ کا اکثر ہم ایک رسورس نوملی آئی ٹی سرویسز دپارٹمنٹ میں رکھا جاتا تھا پروپرلی تاکہ وہ کر سکیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یا ہمیں بہت اگر ہم اس کو ملٹیپل اور چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں we can save time کہ وہ جو سالہ دن بیٹھ کے ایک کام تھا نا یہ سوچنا کہ ہم کیا پوسٹ کریں میری آرڈینس کس طرح کی ہے اگر آپ کو سمجھنے ریلیٹ سے اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ نے ایک ایمیل کی کیمپین کو سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ کو شاید one week لگ جائے شاید آپ کو two weeks لگ جائے شاید آپ کو one month لگ جائے یہ بنانے میں کہ ہم کہاں سے شروع کریں ایمیل مارکٹنگ ٹھیک ہے اس کا کیا پروسس ہونا چاہیے کہاں سے کیسے how efficiently and effectively we can use that so now it's really quite easy ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اے 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 سے پوچھ سکتے ہیں کہ پلیز کریئیٹ ایک کمپلیٹ فلو فور دا ایمیل مارکٹنگ ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑی سی انپورٹس اور دے سکتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی میل چیم کو یوز کنا چاہتا ہے کوئی سینڈ گریڈ کو یوز کنا چاہتا ہے using the میل چیم using سینڈ گریڈ ٹھیک ہے وہ آپ کو کمپلیٹ فلو بتا کے بنا کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کوئی زوہو کو یا ہب سپورٹ کو یوز کر رہے ہیں وہاں پر سپورٹ ٹھیک ہے وہ آپ کو پورا فلو ڈیزائن کر کے دے گا پوری ڈیریکشن پورے چیکس بتایا گا کہ کیا آپ نے کرنا ہے فرسٹ ایمیل آپ کی کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ ایمیل آپ کی کیسی ہونی چاہیے تو سیکنڈ ایمیل آپ نے کیا کرنی ہے یہ سارا آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اس کے بعد فالو اپ ون فالو اپ ٹو فالو اپ ٹری کیسے سیٹ اپ کرنے آپ نے فلو میں جا کے آپ نے کیا کنڈ لگانی ہے کہ آپ کو کیا ایمیل جانے چاہیے ٹھیک ہے پلس ہم بہت لوگ بہت سی مسئل ہوجاتی ہم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اے کو پر ایوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں وہ کیا کیوریز ہیں وہ کیا پرامٹس ہیں جو ہم نے یوز کرنے ہے تاکہ ہمیں اچھے ریزلٹس ملے تو now you can ask anything کچھ بھی کسی بھی ڈومین میں کہیں بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیے ہیں before کہ آپ خود سے ہم ڈریکٹلی i do not recommend کہ آپ اے سے پوچھیں copy کریں paste کریں that's done no this is not gonna work right آپ کی جو یونیورسٹی لیول پہ آج کافی پیچھے کر سنا تھا کہ جی سٹوڈنس ہیں وہ جی پی ٹی سے اسائیمنٹ کروا جمع کروا رہے ہیں اور جناب علی وہ تو اب پورے پورے کانٹنٹ رائٹر کی وہ کہتے جناب علی جاوبز ہیں وہ جی پی ٹی سے لکھواتے ہیں اور پورا بلوگ آپ کے دع دیتے ہیں اور اب جو ہے گوگل نے یہ clear کیا ہے کہ جو بھی آٹومیٹی یا جی پی ٹی یا اے آئی کو یوز کرتے پہ کانٹنٹ کریٹ کرے گوگل رینک نہیں کرے گ جو اے آئی کانٹنٹ بتا دیتے ہیں ڈیٹیکٹ کر کے کہ یہ اے آئی جنویٹی کانٹنٹ ہے اور اگر آپ لوگ خود سے بھی یوز کریں گے آپ کسی بھی کانٹنٹ کو پڑھ بتا دیں گے کہ اے آئی جنویٹی کیلئے اس کے بعد اس کو اپنے اکارڈنگ لی چینج کرنا اپڈیٹ کرنا ضروری ہے اگر اس کو اپڈیٹ کرنا ضروری تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جناب علی اے آئی کے آنے کے بعد یا کچھ لوگ ربورٹکس کے بارے میں کہتے تھے کہ جناب علی اس کے آنے کے بعد ہیومن کی جاب ختم ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے اے آئی صرف ایک حد تک تو سم اکسٹینٹ ایس گئن تو بی ہلپ ایسا نہیں ہوگا جناب علی جو بلکل جو 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 جس میں آپ کی کسٹمر سپورٹ آگئی آپ کی فرنٹ ڈیسک جو آگئی آپ کی بہت بیسک بیسی چیزیں کو ہم نے آٹومیٹ کر دیا ٹھیک ہے تاکہ وہاں سے ہیومن ایپرٹ جو ایک کونسٹنٹ کام ہوتا تھا جو کہ ہر کسی نے آنے اس کی ٹیڈنیس لگنی کچھ اس کو نے آٹومیٹ کر دیا اس پندے کو فری کر دیا بیٹ جاب ویل آلویز ریمین دیر اپرچنیٹیز آلویز دیر اور بیکنڈ پہ آپ کے پاس ایک ہیومن ریکوائیڈ ہے جو چیزوں دیکھ سکے اور نیکس ٹیویل پہ پرفارم کر سکے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آجاتے ہیں تھوڑا سا اوورویو دیکھتے ہیں چیزوں کا جو ہمیں ایز کر سکتی ہے ہیلپ آٹ کر سکتی ہیں تھوڑا سا ہم ابھی آتے ہیں اپنے دوسرے مین ٹاپک کی طرف کہ how AI helps us in business development ٹھیک ہے business development آج کل ایک quite hot topic ہے آج سے پانچ سال پہلے business development شاید ہوتی نہیں تھی یا اگر کہیں پر تھی بھی تو وہ ایک بندہ دو بندے بخ اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ٹھیک ہے وہاں پر business development بہت limited ہوتی تھی لیکن اب بھی جو ہے وہ two to three years four years میں بہت زیادہ trend آیا ہے اور everyone is focusing about کہ ہماری proper business development کی team ہو ٹھیک ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ new ہیں اگر آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ اپنا کریئر دیکھ رہے ہیں تو اس اگر آپ کو بہت بتا دوں کہ یہ اے 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 اگر آپ کو اب میں کہ مجھے 50 ایسے پلیٹ فارم سرچ کر بتائیں جو کہ ریموٹلی جاب یا فری لانسنگ کے پورٹلز سرچ کریں تو شاید آپ کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس کو کمپائر کرنے میں لگ جائیں ٹھیک ہے ڈھونڈ میں لگ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ اے 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 گھنے تو آپ کو within minute you can find out every single thing ٹھیک ہے کہ کیا کیا تو اے اے نے کیا کیا آپ کا کام easy کر دیا ٹھیک ہے جو کم آپ نے 2 3 4 5 گھنٹوں میں کرنا تھا اس نے آپ کو 5 10 مندر میں کر دیا سارا کچھ کچھ کمپائل بھی کر دیا اپنے کاپی کیا that is ready ٹھیک ہو کیا اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ start ups کی list آپ نے نکال نہیں ہے یا کوئی new business کی یا اگر آپ میں سے کوئی بھی health care education کی list نکال نہیں ہے ٹھیک ہے کون کون سے education ہمارے جو ریجسٹر ہے پورٹلز پاکستان میں یا جو کیا کہنا سی اس کو education centers کون کون سے ہیں ٹھیک کسی سپیسیفک country میں سپیسیفک city میں کہیں پر بھی تو جو کام آپ گوگل پہ جا کے بنگ سرچ پہ جا کے سرچ کرتے تھے اور پھر اس کو کمپائل کرتے جیٹا کو اب کام ہوگیا آپ کا آپ پرومٹ کے ریسپونس کرتے آپ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے how you're asking otherwise جو میں ابھی تک دیکھا ہے لوگ چیئے چیئے شیئے کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کیا ریسپونس ہے اس کو پروڈکٹیو یوز نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ جتنے بھی ڈیویلیمنٹ کے ٹول ہیں اب اس میں بھی آپ کو ایمیزون نے ایویلیویس نے اپنا ایک ویسپر کے نام سے نکال ہے ٹول جو کہ آپ کے کوڈ کو ریویو بھی کرتا ہے آپ کے کوڈ میں اگر آپ کو پرولم آرہی ہے تو وہاں پہ آپ کو سوچ کو پہ 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 سیمت اگر پھر میں ایسی سی کی رہا ہوں اور پر پیرے کیا سی اے جو ہے وہ میں نے کیا ہے کہ مجھے سکلز میں اگر میں لکھوں تو میں فیننسیم کرتا رہا ہوں پھر میں چاہتا رہا ہوں مجھے سکلز میں چاہتا رہا ہوں وہاں پہ ٹھیک ٹھیک پہلے فاتھنس ایک انڈسٹری کانپٹری سائٹی جو سوراپ کے نام سے بچھوکا ہے وہاں سے اکتباہ کی اپنے انڈیس پر میں تین ترچس بھی تین انڈسٹری سائٹس ہیں اس کے بعد میں فرگستان میں میں نے انڈوائن کر گیا ہے انہاں آٹھن سورٹ اور میں نے وہاں سے کپ رہا تاکے اوڈیٹ ایر پی اور اس سائٹس ہوں فرگستان سے پہلے میں چلا گیا ہے کہ ہوا انڈسٹری سائٹ پہج کاعک ہوں وہاں پہ رہا تھا وہاں پہ بہت سائٹ کام کیل کرekt ٹھیک میں شریق لکھ میں پانچ سا رہا وہاں پہ ٹرینٹ موسکے کردھا پھر میں اشرف شگر پہ رہا ہوں دین میں کروں پہ رہا ہوں اور اگر گروہ میں انڈسٹری فکر رہا ہوں ہنسی ملڈ میں چیف کرٹنگ آفسر رہا ہوں اور ہی کرنٹی میں سائٹر ہی پہنچہ کردھا ہوں بہت سائے کرنید میں 8 رہوز میں رہی ہیں ہاسٹم پہ یہاں پہ رکیٹس ہونے ہیں تو بہت سائے کرنید میں 500 آسٹا سوپیڈلز ہے اور بہت سائے کرنید میں ایک چھوٹی سی کھڑی کچھ یہ میرا انٹوریشن ہے ہمیں جب بات کرنے کے لئے ٹھیک سیکنٹ زیادہ نہیں لینا اور ہم سکارٹ کریں آپ اسے پہلائے سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈلویٹ ہیں مال کے پاک ملے فعلے پاک مطلب آئیے ملکہ ملکہ تھوڑی سی سیچویشن یہ ہے کہ شاید فیس آپ کی طرف نہ ہو سکے ملکہ 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 اب آپ فرمی ایسی دیگر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایسی کلتا ہے جس میں آپ کے پاس بلائک بکھ ہو نہیں ہے جو ایسی پاکٹ پاکٹر آپ کے پاس جو ریسن فائلز پر لی تھی غرفتے ہیں اُس میں سے آپ سیویکشن کر سکتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس یہا پر نیو ٹیلٹرٹ کے بھی جانے کی اپسشن ہے آپ نے ایسی کلتے ہیں ٹیلٹرٹس کوئی آوریڈی ریفائیٹ ہے ہم ابھی بیسک سے سٹارٹ کریں تو ہم ڈلینک ویڈ بوٹ میں پر سیٹ کریں اچھا جب میں نے ایکسل کو اپن کیا ہے یہ اس کا فرنٹ فیس انٹر فیس ہے انٹر فیس میں یہ اگر آپ پر ادھار ہو تو یہ سپریڈ شیپ رہنگی ہے ہسٹوریکلی سپریڈ شیپ کا سائنس کافی کام رہا ہے نانسٹ دو ہزار سات کی ایکسل میں آکے ایک ناؤ سائنس کافی ریز کر گیا کسی پڑھئے ہی اس وقت میری کتنے روز کتنے ایک اولاد رہے ہیں اس سپریڈ شیپ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں 10 لاکھ چالے زار پوچھ بھی بکس رہنگی ہے مگر میں یہ نرنی کالڈی بھی بھی ہے میں بوٹم میں لکب 10 لاکھ 4500 شیٹر میری ہوگا ہے یعنی کی اتنیا ٹیٹھا یہ کور کر سکتا ہے اسکر 10 لاکھ 4500 شیٹر نہیں پڑھا ہے جس کی روز کے سانسہ اپس کی کولمش پڑھا ہے کولمش کا کسی پڑھئے کہ اپنے پڑھا ہے ہے ایک جوا سیٹڑھیک ہے آپ کو سیٹڑھیک کریں سیٹڑھیک ہے ٹیٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڑھیک ہے ٹیٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ موسیقی 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 اگر ہم اس کو دیئے دیکھیں کہ اتدا زہر تالہ تالہ تانسو چھہتر ضربے سولہ تین سو چھاسی کتنے سیلز بن گئے ہیں سترہ ملین سیلز بن گئے ہیں سترہ ملین سیلز میں ہر سیلز میں ایک دیٹا اور سے کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی سروشی سے ریلیٹیٹ آپ کے ساوچی دیویلپرز ۔ آپ کے موپایل اپس دیویلپرز وہ کمپنیز، گیمنگ، ایفریون وہ ایکٹیوی یزنگ لینکڈین لینکڈین کے نیٹ ورک سب سے بڑا ہے اور بیٹس نیگ ہے کسی کو بھی پروچ کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ اس کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں اس کا کام دیکھ سکتے ہیں ہر آپ کی ویب سیٹ جہاں پہلے آپ کا شاید فیس بک آج سے پانچ سال پہلے آج سے پہلے فیس بک کا لینک گھتا تھا انسٹرگرام کا لینک گھتا تھا تو اب لینڈلن کا لازمی ہوتا ہے وہ کمپنیز جو کہ آئیٹی سے ریلیٹی ہیں جو ایدر سیکٹر سے ہیں وہ شاید ابھی بھی اتنا ایکٹیوی یزنگ نہیں کرتے لیکن ایک بینگ آئیٹی پرسن بینگ آئیٹی سوفٹ انجینئر بینگ آپ کی آئیٹی سے ریلیٹی کوئی بھی فیلڈ ہے تو ان کے لیے یہ آج کل نیسیسری ہے نیسیسٹی ہے کہ وہ جنہیں اس کو ایٹلائز کریں اور یہاں پہ لازمی سکرنیٹ کریں اچھا جی تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کسی بھی سائیڈ پہ جا کے کہیں پہ بھی جا کے آپ ایزیلی اس کو جنا کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انجسٹ ون کلک اگر ہم اسی رسپونس کو میں کہتا نہیں یار مجھے رسپونس پسند نہیں آیا میں اس کو کلیر کروں گا اور مجھے رسپونس پسند نہیں آیا اور مجھے رسپونس پسند نہیں آیا اور مجھے رسپونس پسند نہیں آیا بیچ میں آپ سے اس نے کچھ قویسن بھی پوچھوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک اچھی ریپلائی بنا کر دے رہا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو ایٹلائز کر سکتے ہیں ایک اور بڑی اچھی ہمارے پاس پلگ ان ہے ڈیٹ ایز یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ بار ٹھیک ہے سائیڈ بار کو بھی آپ اسی لیے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے شورٹ میڈیم لانگ کس طرح اس کے لئے اٹلائز کرنا ہے کانٹنٹ ٹھیک ہے آپ کسی بھی رسپونس کر سکتے ہیں میسج کا یہاں پہ اگر اب میں اس کی یہ پوسٹ کو اگر میں کوپی کروں گا سپوس ٹھیک ہے میں کس ٹوپک پہ یہ اگر میں اسے کہہ ہی دیتا ہوں چیٹ جی پی ٹی میں جاتا ہوں کہ ٹوٹر کے لئے مطلب اس میں وہ کرے تو ہم جنریلی ڈراث کریں گے وہ اس کے بارے میں آپ کو لکھ کے دے دے گا پرویو اور اس میں کیونکہ ما پس ایک رسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ایکسید نہیں کرنے تو وہ اسی ورڈ میں رہتے ہوئے آپ کو جنب وہ رسپونسن اس کا کردے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 اس کا ورڈ میں ہم اس کو جہ اٹھ 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 پیٹ پھول اگر سکتے ہیں تھوڑا سا پہٹ بھی ہے تھوڑا سلو بھی ہے اور تھوڑا سا ایکسپینسیب اندیکیس کہ آپ کو ایس پسکرائب کنا پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں آپ ویڈیوز چراسٹرائب کر سکتے ہیں آپ اس کو بطا ستے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو ہے ایک ہنٹے کی مجھے سمرائز کر کے بتا دو کہ یہ اس میں کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے پوری پوری پریزنٹیشن بنا کے تو وہ آپ کو ویجولی بنا کر دے گا ٹھیک ہے and it takes time اور paid بھی ہے کیوں کیونکہ وہ آپ کی آوڈیو ویڈیو ویجولز ٹھیک ہے ان سارے کے پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اس لیے اس کی تھوڑ اسی سلو سرفیس ہے but again ایک منٹ کا تلیہ آجے گا دو منٹ کا تلیہ آجے گا ultimately it will be good اچھا quickly آپ کو کچھ extensions کے name کروا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو explore کر سکیں یہ آپ کو میں نے بتا دی ہے یہ sidebar کے نام سے ایک extension ٹھیک ہے chrome extension ہے sidebar کی اسی طریقے سے ایک اور یہ compose.ai compose.ai میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک ہے یوٹیوب کے لیے چیٹ جی پیٹی کی extension یہ ہے یہ کیا کام کرتی ہے آپ کی اگر ایک انٹے کی جس طرح سے بھی بات کر رہا تھا کوئی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی کوئی بھی ویڈیو ہے آپ کے باس کنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پوری ویڈیو بیٹھے سنے تو آپ اس extension کے تھروں آپ وہاں پہ جائیں گے آپ اس ویڈیو پہ یا آپ کو پوری transcribe اس کی سمریب ناکے دے دے گا کہ اس کا مین مین پوائنٹ کیا تھے اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تو اس سے جیسے یہ ایک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترانسکرپنٹ سمری کی اپشن آرہی یہاں پہ ٹھیک ہے یوٹیوب سمرائیزر تو یہ آپ کو کیا کرے گا آپ اس کو کہیں گے یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی رن کرنی پڑے گی آپ سب خیلی سی ہوں گے یہاں لنبا انٹرودکشن you have 46 کیوریز لیفٹ شاہ جی سوری کاری بينیو بھی دیتی دوزنٹ ٹھیک ہے چھن نہیں کرتے کیونکہ یہ وہ ویڈیو 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 بھی ہے ایسر پر آپ کو رو یوٹیوب ویڈیو بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسپر یہ ساری اس کی اجناب وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیز نے تھی اس کی ٹھیک ہے اور پلس یہ آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ is it helpful or no یہ ایس نو کی اپنشن دیتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو تھوڑی چی اور بتا دیتا ہوں یہ اے آئی پی آر ایم ٹھیک ہے یہ بہت اچھی ایک ایک ایکسنشن ہے اے آئی پی آر ایم اس کے علاوہ جو لوگ گوگل شیٹ گوگل ڈاکس یوز کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کے پاس ایک اے آئی کی ایکسنشن ہے جی پی ٹی فور شیٹس کے نام سے بہت ساری آپ کے شیٹس کی جو پرابلم ہوتے ہیں گوگل شیٹس کی اس میں وہ ایس کر دیتا ہے آٹومیٹکلی فارمولا ٹھیک ہے اور آپ کی پوری شیٹ کو آرگنیز کر لیتا ہے جی پی ٹی فور شیٹ اور یہ ساری موسٹلی جن میں سے فری ایپس ہیں ان میں سے پیڈ نہیں ہوں گی کوئی اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنے اور دیکھ سپلول کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت ساری جہاں وہ اگر آپ ایک گوگل میں بھی لکھیں گے نا کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تو آپ ایٹس پیٹر ہے کہ آپ اس کی کوئی ای اے کی ایپ سکال لیں بہت ساری لوگ کام کر رہے ہیں ایکسنشنس بنا رہے ہیں اور اس کو لائیو کر رہے ہیں اور اس کو لائیو کر رہے ہیں ایٹسنشنس اویلی بل ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایٹرنیز کرنا ہے تھوڑا سا ہم آجاتے ہیں بزنس ڈیویلیمنٹ کی طرف کہ بزنس ڈیویلیمنٹ میں آپ کو کیسے ہیلپ آٹ کر دیتی ہیں چیزیں ساری ہیں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بزنس ڈیویلیمنٹ کے لیے لینکڈین is the best tool at the moment ٹھیک ہے لینکڈین میں بہت سارے لوگ ایک چیز آتی ہے سیلز نیویگیٹر کہ جناب سیلز نیویگیٹر میں کیا ہوتا ہے آپ کے باس فل ایکسس ہوتی ہے آپ کسی بھی کمپنی کے سارے ایمپلوئیس کے لیڈریں اٹھ سکتے ہیں جو کے رجیشٹر دائے میں آپ کمپنی سرچ کر سکتے ہیں اس میں آپ فلٹرز لگا لیتے ہیں کہ جناب مجھے یو ایس کی چاہیے مجھے کینیڈا کے چاہیے لاہور کے چاہیے کراچی کے چاہیے اگر آپ لوکل بھی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ پورے فلٹرز لگاتے ہیں کس ایج کے لوگ چاہیے کس ٹائٹل کے لوگ سہی ہیں کس انڈسٹری کے لوگ سہی ہیں وہاں سے آپ کو ڈیٹا نکلاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہے ایک طریقہ which i am not recommend that is a different thing ٹھیک ہے یہ آپ کو سکراب نہیں کر کے دے گا کچھ چیز یہ صرف آپ کو ایک لیسٹ نکال کے دے گا that's it اس کے بعد کچھ ایکسنشنز بکر رہے ہیں جو کہ ہیلپ آٹ کر دیتی ہیں جو کہ آپ کے وہاں کے ریٹا آپ کو سیف آٹ کر لیتی ہیں تو پھر آپ کو مینولی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ لوگ جہاں اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی recommended نہیں ہے میری طرف سے at least from my side it is not recommended ٹھیک ہے کیونکہ what i believe کہ جتنے بھی آپ کے سی ای اوز ہیں آپ کے سی ای ای ف او سی او او سی ٹی او ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بیٹھ کے میسجز کا ریسپونڈ کر رہے ہیں یا وہ ہم میں جس طرح کا کام چاہیے ہوتا ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں ڈیریکٹل اور ڈیریکٹل اور موسیتر ٹائم وٹ ہیپنس کہ ان لوگوں نے آگے سے اسسسٹنٹ رکھے ہوتے ہیں جو کہ ان کے بحاف پہ ان کا اکاونٹ مینیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو خود بہت مشکل ہوتا ہے ہاں تو خود بہت مشکل ہوتا ہے تو خود بہت مشکل ہوتا ہے تو خود بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سیلس اندکیٹر پیڈ ہے تو پیڈ ہر کسی کے لئے ایسی نہیں ہوتا کہ پیڈ پیڈ اکاونٹ وہ 50 ڈالر یا 80 ڈالر کا وہ پر مانت پی آؤٹ کرے بہت مشکل ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ سمپل لینکڈن میں جائیں وہاں سے بندے کو پروچ کریں ٹھیک ہے اور پھر there are many extensions دیکھیں جو بھی آپ سرچ کریں گے جو بھی آپ یہاں پر سرچ کریں گے جو بھی آپ کو بتائے گا اور آپ کی پروفائل کی بیس کی پر آپ کو ریکیمنیشن بھی دے رہتا ہے بھر اگر آپ نے جو بھی سرچ کرنی ہے فور اگزمپل آپ کو دیزائنر ہے کوئی آپ میں سے ٹھیک ہے اور ڈیزائنر کی جو بھی سرچ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ورلڈ وائٹ جو ہے وہ ڈیزائنرز کی ایک سیکنڈ یہ کونسی آگئیں جوپس سینئر فرنٹر ڈیویلپر ہم نے نے سپیسیفکلی ڈیزائنر کا آتا اس سے میں فرق نہیں پڑتا اچھا اب یہ وہ ساری جوپس ہیں جو کہ گرافک ڈیزائننگ یا ڈیزائن سے ریلیٹیڈ ہیں لکیشن تو ایک ایک ہے جوپس چکیkę ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیسے نہیں کرنا چاہا رہے ہیں آپ جیوپسٹیٹ بھی جا کے یہ آپ لگا سکتے ہو کہ مجھے صرف چوپسپوپسٹیٹے کے چینوں نے جاپسٹ کیے صرف وہ دکھا دیں ٹھکیٹس سوٹلی اپ ٹوییو کھوی فووریٹرٹس کھا رہا ہے وہ اگر آپ اس نوناسے فلٹریں لگاتے جاؤ گے جوپ ٹیپ کے بھی لگا دو کہ جناولیفل فلٹائم وہ چاہری ہے آن سایڈ کی دیکھ آپ کردو کہ جناب علی لیٹس پوز ریموٹ مری کرنی تھی تھوڑا سا گر ہم انٹرودیکشن آپس میں کر لیں آپ کو پتا ہو کہ میں کون ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میری آڈینس کون ہے تو ہم آپس میں شاید انٹریکشن بہتر کر سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنے انٹرودیکشن سے سٹارٹ کرتا ہوں محمد عمر کی بیا میرا نام ہے جی میں چارڈڈ کانٹون ہوں ای سی سی بھی میں کیا ہوا ہے بی کام اور پھر میں نے ساتھ کے ایک سی ملٹینی سے دونوں کی تھی پھر میں نے سی سی کیا اور پھر میں نے سی اے کیا سی اے جو ہے وہ میں نے کیا ہے اے فرگرسن سے وہ مانگیا آپ کو پتا ہوں گا اگر میں دیکھوں تو میں فینانسنگ کرتا رہا ہوں، فینانچل انیلیسس رہا ہوں، میں بسی کے لیے فینانس میں جواب کرتا رہا ہوں، ای آر پی میں جواب کرتا رہا ہوں، کاؤسٹنگ دیکھتا رہا ہوں، بجڈنگ، ویری ایلسس، ایکسٹینڈل آرڈٹ، انٹرنل آرڈٹ، یہ سارے کام جو ہے میں نے کیا اور اس کے لابے بزنس پروسیسلی انجنیرنگ ہو گئی اور اس سے چیزیں الائٹ چیزیں کی کرتا رہا ہوں میں نے اپنے کیریر کا گاز انٹرنشپ سے کیا تھا، سائیمنز فارماسٹوٹیکل گمنی تھی، جب میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ کی تھی، پھر میں ایک پاکستان سیکل انڈسٹری کوپریٹری سائٹی، جو سوہراب کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے ایک دفعہ کی اور پھر میں نے دیسکون میں تین انٹرنشپ کی تھی، ڈیورنگ دی سٹیڈیز، اس کے بعد میں فرگستان میں جوائن کر لیا، ایدن آرڈکل سٹوڈنٹ اور میں نے وہاں سے کافی سارا کام کیا، آرڈ پھر میں شریف گروپ میں پانچ سال رہا ہوں، وہاں بے دیفرنٹ پوسٹ پہ کام کرتا رہا ہوں، پھر میں اشرف شگر میں رہا ہوں، ڈین ایمک میں رہا ہوں، اور اگر گروپ میں سی افو رہا ہوں، ایکزیم برل میں چیف اپریٹنگ آفیسر رہا ہوں اور ابھی کرنٹلی میں سٹائلیز انٹرنیشنل میں ہوں، بہت ساری تریننگ میں میں پارٹ رہا ہوں، بہت ساری تریننگ میں نے کرائی ہیں، خاص طور پہ ای 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 لیٹھے میرا کوئی موردینت гр são اور 2015 کا چیف ایمل کی بڑھے مارل ، جبانہ دوسرےול۔ بہت ساری تریننگ میں آپ چاہے ، اور س 총 18 انٹرین گЁنگ ہے، بbab ڈین نبڈیی چکس çocuk دیارنگ شکل المٹدفدہ پاس کام کرنا، بتمٹ شا 1966 کچھ , اور مدی استید طور ک ملٹ ڈیٹر پاسی جس ای اور ثانت چاہے جانب کی انٹرانیڈشن سیڈنٹ ڈش است ترینر ترین anecdaru جسا پہر میں اڈچارٹ روح بنک کے dagون دور ٹھکا ہے اس کی طرح لہور میں ایک رہphaہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیہم گزمائی اور اٹھل کری Rhi Khrushita انسانیہ ہے ایشنہا ارمان اور ایک سلوات مردان مجھے دن فرمسی سید مجھے دیو فرمسی سلوات امان ہم انسان قبل مجھے دن ننشو شریف اپنا چزار جی جی بزنس اگر آپ انسان وگل آمد؟ اور کیا کرتے ہیں یہ ایک سکنٹ کریک بھی ٹھوżyć پھارک ini سلطhandائل کہ اب کو باقل íن من عقوق ایک ب Bangor سلطhandائی راہے عن سلطhand inicial حم rout gifts رڈیزن فرق جو پیچھے بیٹھے وہ آگے آجائے میں شک اگر میں تھوڑا سا یہ پوچھ سکوں کہ آپ کے میں سے کوئی ستنے لوگ ہیں جن کو ایکسل کبھی نہیں کھولی کوئی ہاتھ ریز کرے گا اچھا دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایکسل نہیں کھولی اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بیسک ایکسل لاتی ہے اور وہ یہ سوچ گیا ہے کہ شاید ہمیں ایڈوانس لیول سیکھنے آیا اچھا کافی سارے لوگ ہیں جن کو بیسک ایکسل لاتی ہے اچھا ہماری جو اسے ٹریننگ پلان کی گئی تھی وہ ابھی فی الحال تھی کہ ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے بیسک سے اس کو بتائیں گے کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور ایڈوانس کو شاید ہم اگلی سٹیج میں نیکس سیشن میں اس کو کم کم کور کر رہے ہوں گے اچھا تھوڑا سا ایکسل کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں میکسل ایکسل ہے کیا کسی کو پتا ہوں کہ ایکسل کیا ہے یہ ایکسل کی ہسٹری کیا ہے کسی کو ایکسل کی ہسٹری پتا ہوں ایکسل بیسکلی سپریڈشیٹ ہے جس میں روز اور کولمز آپ کو نظر آ رہے ہیں فرسٹ ٹائم جو سپریڈشیٹ کمپیوٹر میں بنی تھی وہ نائنٹی سیونٹیز میں انٹریڈیوز کرائی گی کیل سی کے نام سے کمپنی تھی جنہوں نے انٹریڈیوز کرائی ایٹیز میں آکے مائکرو سوفٹ نے ایکسل کو انٹریڈیوز کروایا اور اس وقت جب ایکسل بنی تھی تو وہ میک کے لیے بنی تھی وینڈوز کے لیے نہیں تھی وینڈوز تھی نہیں تب تک ایٹی فائیو میں آکے وینڈوز فرس ٹائم لانچ ہویا تو اس وقت پھر یہ مائکرو سوفٹ ایکسل مارکٹ میں آیا کافی پرانا ٹول ہے اور گریجولی بہت عرصے سے چینج ہوتے ہوتے اس ٹیج پہ پہنچا ہے جس ٹیج پہ بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا اب اس زمانے میں گرافیکل انٹر فیس نہیں تھے اس زمانے میں ماؤسز اتنے ایفیکٹیو نہیں تھے وینڈوز نہیں تھیں وہ ڈوس بیس موڈ ہوتے تھے تو وہ ایکسل کا سٹکچر بلکل ہی اور ٹکڑہ دیفرن تھا اور آج کی ایکسل کا سٹکچر بلکل ہی اور ٹکڑہ دیفرن ہے جو مجھے آڈینس سے پہ چل رہا ہے بہت سارے زیادہ تر میجورٹی لوگوں کو ایکسل کا بیسک آئیڈیا ہے ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ تھوڑا سپیڈ اپ لے کے چنے تکیل ہوں جی میں ہوں اس سے پھٹ پہتا ہوں جی میں ہوں اس سے پھٹا ہوں میرے چارج 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 اس پر لے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بہت سکارشن ملتا ہے اگر 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 جانمular انتریکشن اگر اگر آپ نے خلال آ رہا ہوں تو آپ نے کوئیسن کوئیس لینا ہے ٹھیک کہ آپ نے بیٹ نہیں کرنا ہے میکرسوفٹ ایکسل کیسے کھولتے ہیں جی اپن کرنے کا طریقہ کسی کو آتا ہو آپ سرچ پار سے میکرسوفٹ ایکسل لکھ سکتے ہیں رن کمانڈ سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس نیچے اپنی بار میں ایڈ کیا ہے تو ڈریکٹ وہاں باہر سے بھی آپ کھولتے ہیں جب آپ ایکسل کھولتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہوم کا پیج کھولتا ہے جس میں آپ کے پاس اس میں بلینک بک کھولنے کی اپشن ہے آپ کے پاس جو ریسنٹ فائلز کھولی بھی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں سے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس یہاں پر نیو ٹیمپلیٹس پہ بھی جانے کی اپشن ہے آپ نیو کے تھرو جا کے ٹیمپلیٹس کوئی آلیڈی ڈیفائنڈ ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہم ابھی بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم بلینک بک جو ہے نا سلیٹ کر رہے ہیں اچھا جب میں نے ایکسل اوپن کیا ہے یہ اس کا فرنٹ انٹرفیس ہے انٹرفیس میں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سپریڈشیٹ بنی ہوئی ہے ہسٹوریکلی سپریڈشیٹ کا سائز کافی کم رہا ہے لاسٹ دو ہزار سات کی ایکسل میں آکے ایک دم سائز کافی انکریز کر گیا کسی کو ایڈیا ہے کہ اس وقت میری کتنے روز کتنے کولمز ہیں اس سپریڈشیٹ کے اندر دس لاکھ سے زیادہ روز ہے دس لاکھ چالیززار کچھ میری روز بنتی ہے اگر میں دیکھنا چاہوں یہ نمبرنگ آلیڈی ہوئی ہے میں بوٹم پہ جاتا ہوں دس لاکھ اٹھالیزار پانسو چھہتر میری روز ہے یعنی کہ اتنیا ڈیٹا یہ کور کر سکتا ہے صرف دس لاکھ اٹھالیزار پانسو چھہتر نہیں اس کی روز کے ساتھ ساتھ اس کے کولمز بھی بہت زیادہ ہے کولمز کا کسی کو ایڈیا ہے کہ کتنے کولمز ہیں؟ سر ایک من دل ہے کہ آپ کو ساتھ ٹھیک کر دے جی صرف ڈائیزو ٹھاک ایدھر اکھو ڈائیزو ٹھاک ایدھر اکھو ڈائیزو ٹھاک ایدھر اکھو ڈائیزو ٹھاک ایدھر اکھو یہاں لے کے آنے ہیں ہاں لے ہاں لے ہاں لے آج کل سر پچی تھے اس طرف ہے اس طرف رہے ہیں اس طرف رہے ہیں کدھر کرو اس طرف رہے ہیں اس طرف رہے ہیں وہ ساتھ رہا ہے اور اور تو یہ تھا orada 여기 ، کہ اس کے پیچھے رہے ہیں یہ سکتا ہے یہ تم میں عائد نہیں انشار کرتے یہ چاہتا ہے یہاں پر آل یہاں پر آل یہی دور سے پیچھے بیک سے مجھ station کہہ انگیست میکسہ وہ لگیں اگر یہاں پر آلیس نایتا دو کنی مس ٹھیک ہے اندر آلے گی آواز آلے گی جی آواز کافی میرے حال میری جنے مرکی آپ کی ہو رہی ہے نا ریکارڈی ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہو گی جی کنٹینیو کرتے ہیں جی جو اس کی روز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کتنے ہیں جی دس زار اٹھالے زار دس لاکھ اٹھالے زار کولم کتنے ہیں کسی کو ایڈیا ہو جی ٹونٹی سکس کولم جو الپیٹ سے ٹونٹی سکس ہے ویسے اے بی سی ٹونٹی سکس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی پرسپیکٹیو سے یہ بات کی ہے ایسی ہے میں اگر اس کا آپ کو کر کے دکھاؤں کتنے نظر آرہے ہیں آپ کو سولہ ہزار تین سو چھو راسی تو اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ دس زار اٹھالے زار پانسو چھہتر ضربے سولہ زار تین سو چھہاسی کتنے سیلز بن گئے ہیں جی سترہ بیلین سیل بنتے ہیں یہ سترہ بیلین سیلز میں ہر سیل میں ایک دیٹا آپ الگ سے کیپچر کر سکتے ہیں اتنا بڑا دیٹا آپ ایک شیٹ کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینفیٹ ہے ایک سل اچھا اب ایک سل میں ایک اور بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ ایک سل جو ہے وہ حصہ ہے میکروسورٹ آفیس کا تو میکروسورٹ آفیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسل کے ساتھ زیادہ فیمیلیر نہ ہو آپ ورڈ کے ساتھ فیمیلیر ہو آپ پاورپوائنٹ کے ساتھ فیمیلیر ہو وہاں کی بھی جتنی کانٹس ہیں ساری یہاں پہ ویلیبل ہے وہاں پہ بھی فارمیٹنگ کی جو چیزیں ہیں ساری تو نہیں لیکن مجوریٹی یہاں پہ بھی ویلیبل ہے جیسے میں کہوں کہ کنٹرول سی یوز ہوتا ہے وینڈوز میں ایک بڑا کومن ہے کوپی کے لیے جو کہ میکروسورٹ پیکجز کا بھی پارٹ ہے ایکسل میں بھی وہی کنٹرول سی چلتا ہے آپ کہیں پہ بھی کوئی سیل آپ نے کوپی کرنا ہے آپ کنٹرول سی کریں گے کوپی ہو جائے گا کنٹرول بھی فور پیسٹنگ یوز ہوتا ہے میکروسورٹ میں وہ یہاں پہ بھی وہی یوز ہو جائے گا تو یہ ایک جوہرہ بڑا ایزی تو یوز فلیکسیبل اس ویے سے ہو جاتا ہے اچھا اب آپ کے پاس یہاں پہ سارے سیلز ہیں ان سیلز کے ہر کسی کا نمبر ہے اگر آپ کو نظر آرہا ہو اے ون لیفٹ کورنر میں جی میں کر دیتا ہوں آپ کو یہ اپر کورنر میں نظر آرہا ہو یہاں پہ سیل کا نام آرہا ہے اے ون ٹھیک ہے اس وقت میں جس سیل میں کھڑا ہوں اس سیل کا یہاں پہ نمبر آرہا ہے اچھا یہ سیل کا نمبر جنیٹ کیسے ہوتا ہے کہ میں اس وقت کولم سی میں ہوں میں اس وقت کولم سی میں ہوں اور یہاں پہ میرے پاس جو رو نمبر کیا ہے فائف تو اس کا نام کیا جائے گا سی فائف ٹھیک ہے تو ہر سیل کا اپنا انڈویجوال نمبر ہے یہ یوز ہوگا جب ہم فارمولا زمارہ یوز کر رہے ہوں گے تو ہمیں وہاں پہ اس کو ریفر کرنے کے لیے ہمیں پتہ آنا چاہی کہ یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے اچھا اس میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ نمیرک بھی دے سکتے ہیں آپ آہ الفانمیرک بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نظر آرہی ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ نیو کھولانی فائل کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے نظر آرہی ہیں اور آپ براوز کر کے اپنی مرضی کی کوئی اور فائل بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے انفو میں اس کی انفو میشن آجائے گی کچھ ایکسل سے لیٹڈ اگر وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں سیف آپ جب فائل کو کام کرنے کے بعد سیف کر رہے ہوں گے ہم یہاں سے سیف کر رہے ہوں گے اسی فائل کو اگر آپ کسی اور نام سے سیف کرنا جاتے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم میں سیف کرنا جاتے ہیں تو آپ پھر اس کو سیف ایس کر رہے ہوں گے یہ سیم وہی چیزیں ہیں جو کہ صرف ایکسل ہی نہیں پورے آفس میں اسی طرح سے ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو مین مین چیزیں یہ در سے آپ یہ یوز کر رہے ہوں گے اچھا ہم درہ بیگ جاتے ہیں ہم اگلے جو مین ٹیبز ہیں ایکسل کے جس پہ جو ہماری ورکنگ سے لیٹڈ ہے اس طرف آجاتے ہیں ہوم سب سے پہلے آجاتا ہے اس پورشن کو ریبن کا آجاتا ہے اگر میں یہاں پہ رکھوں تو یہاں پہ کولیپس ریبن کی آپشن بھی آ رہی ہے ہم اس ریبن کو اپنی مرضی کے مطابق شو کر آ سکتے ہیں اور ہائیڈ بھی کر آ سکتے ہیں دوبارہ شو کر آنا ہے میں ہوم پہ آتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا وہ شو ہوگا میں نیچے کام کروں گا وہ ہائیڈ ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کو فیلحال ہائیڈ موڈ پہ کر دیا آپ پرمنٹلی شو کر آنا جاتے ہیں آپ نے ایک دوبارہ شو کیا اس کو دوبارہ پن کر دیں تو یہ آپ کو پرمنٹلی نظر آنا شروع ہو جائے گا ہوم میں جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے کلپ بوڈ سے کلپ بوڈ ہے بسیلی کوپی پیسٹ کہ آپ کوئی بھی سیل کوئی بھی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسرے کوپی پیسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی فارمیٹنگ کے لیے اچھا اب کچھ جو ٹاپ کی کمانڈز ہیں وہ تو اس نے آپ کو فرنٹ پر دیوئی ہے جیسے ابھی میں کوپی پیسٹ میں دیکھوں تو کٹ کوپی فارمیلا اس نے فرنٹ پر دیا ہوا ہے لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا سا اس نے یہاں پر ایک ایرو بنایا ہوا ہے یہ سب میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو نیکسٹ جو فونٹ والا ہے جس میں آپ کے فونٹ آپ سیلیٹ کرتے ہیں آپ فونٹ سائی سیلیٹ کرتے ہیں فونٹ بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے بولڈ ڈیٹائلیک یہ ساری چیزیں کچھ کمانڈ فرنٹ پر آ رہی ہیں اور ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک ایرو بھی آ رہا ہے جب آپ اس ایرو کے طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس مزید کمانڈ کافی ساری کھول جاتی ہیں ٹھیک ہے جو ایکس وائے زی ہے اس کی کونٹیٹی ٹو ہنڈرڈ تھی اس کی پرائیس ٹونٹی فائی تھی اب مجھے جو اوپرالا فارملا اگر وہی سیم کافی کرنا ہے تو ایک بڑی چھوٹی سی کمانڈ ہوتی ہے کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن اوپرالی ویلیو نیچے بھی کافی کر سکتے ہیں تو اوپر کیونکہ ایک فارمولا تھا اگر کوئی ویلیو ہوتی تو جسٹ وہ ویلیو نیچے آ جاتی کیونکہ اوپر ایک فارمولا تھا وہ اس نے ایکسیکٹ دی اور ای کے ساتھ اس سیل میں جب اس نے نیچے اس کو کاپی کیا تو اس نے دی فور کی ساتھ کی بجائے دی فائیف کر دیا اپنے آپ کیونکہ ایک سیل نیچے گیا تھا جب سے سیل نیچے گیا اس نے وہ فارمولا بھی ایک سیل نیچے لے آیا آٹومیٹکلی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو جسٹ میں نے کنٹرول ڈی کیا اور اس نے فارمولا مجھے نیچے کوپی کر دیا جی میں نے ایف ٹو کا بٹن دبایا میں کسی بھی سیل پہ اگر ایف ٹو کروں گا تو وہ مجھے اس کو ایڈیڈ موٹ میں لے جائے گا ٹھیک ہے میں جسٹ سیل کے اوپر آیا ہوں میں نے ایف ٹو کا بٹن دبایا تو ایف ٹو میں اس نے اس کا مجھے ایڈیڈ کر دیا ویسے میں اگر ایف ٹو نہیں بھی دباتا تو یا جو بھی ڈیٹا میرے سیل میں لکھاو ہے وہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ پھر کرنے کے لیے مجھے پہلے وہاں کلک کرنا پڑے گا اور وہاں جا کے ایڈیڈ کرنا پڑے گا تو ایزی ہوگی ہوتا ہے کہ اب ایف ٹو دمائیں اسی سیل میں آپ اس کو ایڈیڈ کر دیں ٹھیک ہے اچھا ایک ویلیو ہم اور دال لیتے ہیں اچھا ایف ٹھیک ہے ڈیٹا لیو ڈالنے سے پہلے میں آپ کو یہ باتا ہوں ڈریکن ڈڈروپ کی بھی آپشن ہے جیسے میں نے یہ دو ڈالی ہیں ڈالی ہیں ڈالی ہیں ڈالی ہیں ڈالی ہیں ڈالی ہیں اس کے کارنر پہ ایک چھوٹا سا سائن نظر آ رہا ہے آپ کو میں جب اس میں آتا ہوں تو یہاں پلس بن جاتا ہے نارمل پلس میرا اور طرح کا ہے جب میں اس پہ آنگا تو ایک چھوٹا سا پلس بن جائے گا اس پلس کو میں پکڑ کے ڈراب اگر ڈراب ڈالن کروں گا تو وہ سیم ریدم جو اس نے پیچھے یوز کیا ہوا تھا اس ہی ریدم میں اس کو ویلیوز کو وہ آگے ایکسٹینٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں اس میں ریدم نہیں ہوتا پورا پر اس کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کم اس کم ٹو ویلیوز کم اس کم ٹو ویلیوز ہوں گی تب ہی وہ اس کو ریدم نہیں پاچھا چل رہا کہ کس ریدم سے لکے جانا جیسے میں نے یہاں پہ 1 اور 3 کیا ہوتا اور نمبر دوتے تو وہ 1 اور 3 کے ساب سے آگے لے کے چلتا یہاں پہ میرے پاس اگر ڈیٹ ہوتی جیسے میں کہتا ہوں فرس جن ٹوانٹی تھری سیکنڈ جن ٹوانٹی تھری میں اب اس ڈیٹ کو لے کے چلوں گا تو وہ اس کو ڈیٹ وائز کر دے گا وہ ساری ڈیٹیں آگے لے آئے گا میرے پاس یہاں پہ ڈیٹ لکھے ہوتے سیچڈے سنڈے منڈے میں اس کو کروں گا تو وہ آگے سارے اس کے مطابق لے جائے گا ان فیکٹ ملٹیپل چیزوں کو بھی یہ لے جاتا ہے جیسے میں یہاں پہ کولم میں نے یہ سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کولم انسرٹ کر دیا کیسے انسرٹ کیا جی میں نے شوٹکی سے کیا اس پہ رائٹ کلک کر کے آپ یہاں پہ آپ کو اس اوپشن ہے آپ کولم جو ہے یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں میں کولم انسرٹ کر دتا ہوں کنٹرول شیفٹ پلس آپ ایسے گوگل کریں گی تو آپ کو ساری شوٹکس پہ آئیزی لی بیلے بل ہو جائیں گی لیکن میں چلو کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤ جن کو بلکہ اگزیکٹ ہی کر لیتے ہیں 1st Gen 2023 کو کیا تھا جی ہم کہتے ہیں سندے تھا اس دن سندے تھا اور یہ تھا منڈے میں نے ان دو کو سلیکٹ کیا اور میں نے اس کو دریکن ٹاپ کیا تو ان دونوں ویلیوز کو وہ اس نے ایکسٹینڈ کر دیا جو بھی ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے میں نے میرے پاس نیکسٹ ویلیوز جو ہے نا وہ فل تھی پیچھے میں نے اس کے پیچھے ڈیٹ ڈالی میں نے چار تک یہ سلیکٹ کیا کیونکہ میں نے چار ویلیوز ڈالی ہوئی تھی میں جس اس پر ڈبل کلک کروں گا وہ اگلے ریدم کو دیکھتے ہوئے میرا پچھلا جو ہے وہ ویلیوز انڈ تک اتنی پوری کر دے گا مجھے وہ ڈریک ڈراب کر کے نیچے انڈ تک نہیں جانا تھا وہ اس نے آٹومیٹکلی ساری وہاں تک فل کر دیا کیونکہ اس سے جو نیکسٹ کولم تھا وہ جہاں تک فل ہوا تھا اس نے اتنا ہی اس کو بھی فل کر دی آٹو فل کر دی ٹھیک ہے یہ چوبیس جولائے تک آگیا اچھا جی ہم آگیا آتے ہیں اب ہمارے پاس قانٹیٹی ہوگی ہنڈرڈ پلس ٹو ہنڈرڈ مجھے اس کا یہاں پہ سم لگانا ہے سم کس طرح سے لگے گا اس ایکل تو سم بریکٹ سٹارٹ اور میں ان کو پورے ایریا کو کور کر لوں گا پورے ایریا کو جب کور کیا تو اس نے اگر آپ کو اوپر فارملا نظر آرہا ہو F4 to F6 یہ اوپر آپ کے پاس یہ F4 to F6 F4 سے لے کے F6 تک میں نے پورا سلیکٹ کر لیا انٹر کیا اب اس جو رینج میں نے سلیکٹ کی ہے اس رینج میں جتنی ویلی دوں گے ان کو وہ سم کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ میرا 300 کا سم ہو گیا اچھا یہی سم میں نے اگر آگے اماؤنٹ پہ بھی کرنا ہے تو میں جس اس کو کنٹرول سی سے کوپی کر رہا ہوں کوپی کر کے میں یہاں پہ آکے انٹر مار دیتا ہوں تو اس نے یہاں پہ اس کو بھی سم کر دیا ایف ٹو دو باگے بتا رہا ہے کہ ایج فور سے لے کے ایج سے اس تک اس نے اس کو سم کر دیا جی ایج فور رینج جب بنانی ہے اچھا رینج ایک ورٹیکل کی صورت پہ بھی ہوتی ہے اوپر سے نیچے بھی ہوتی ہے اور اس انٹر کی صورت پہ بھی ہوتی ہے لیفٹ و رائٹ بھی ہوتی ہے جیسے میں نے اگر یہاں پہ سم کرنا ہو میں کہوں کہ مجھے دو اماؤنٹس تھی ایک ون تھاؤزنڈ کی اور ایک ٹو تھاؤزنڈ کی ان دونوں کا سم کرنا ہے تو میں اس ایکل ٹو سم میں یہاں سے ان دونوں کو بھی کر سکتا ہوں اب یہ جو رینج نظر آرہی ہے یہ آپ کو ایج فور سے آئی فور نظر آرہی ہے ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو رینج ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتی کبھی اس طرح کی رینج کس طرح ہم کریں گے کبر میں سم لگاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اس ایریا میں جتنا ہے وہ سارا سم کر دیں اب رینج کیسے لکھی ہوگی ایج فور جو پہلا لیفٹ اپر کارنر تھا وہاں سے لے کے جو رائٹ بارٹم کارنر تھا وہاں تک جے ایٹ تو وہ ساری اس ایریا کو کبر کر کے اس کا سم کر دے گا ٹھیک ہے آپ یہ ایج فور سے جے ایٹ خود بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہے میں فورمولل لگانے کے بار ٹوٹل دیکھ رہا ہوں اگر مجھے رینڈم لی دیکھنا ہے کہ یہ دو ویلیوز کا ٹوٹل کیا بن رہا ہے تو میں نے ان دو کو سلیکٹ کیا آپ کے باٹم پہ آپ کو یہ ایک بار نظر آ رہی ہے یہ بار سٹیٹس بار سٹیٹس بار میں میرے پاس کچھ ویلیوز آ رہی ہیں اس میں مجھے اس کی ایوریج نظر آ رہی ہے پہلے یہ شاہد آپ کے پاس بہت ہلکی نظر آ رہی ہے ون فیفٹیز کی ایوریج آ رہی ہے ٹھیک ہے سٹیٹس بار میں اس کے ساتھ کاؤنٹ آ رہا ہے کہ میری ٹوٹل جو ویلیوز میں نے یہ رینج میں جو میری رینج میں پکی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں دو آ رہی ہے کاؤنٹ اس کے ساتھ میرے پاس نومیرک کاؤنٹ آ رہا ہے کہ اگر وہ نومیرک ویلیوز ہیں تو کتنی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میرے پاس مینیمم ویلیو آ رہی ہے کہ اس پر سے منیمم ویلیو کتنی ہے میکس ویلیو آرہی ہے میکس کتنی ہے اور سم بھی آرہا ہے کہ ان کا دونوں کا سم کتنا ہے تو یہ میرے پاس چیزیں رینڈم لی اویلیبل ہیں اچھا کچھ جب ڈیفالڈ آفیس ہوتا ہے ان میں یہ ساری ویلیوز نہیں ہوتی تھوڑی کام ہوتی ہے تو آگر اس کو شو کرنا ہے آپ نے تو آپ سٹیٹس پار پر آئیں یہاں پہ ماؤس لے کریں رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ لمبی لسٹ کھل جاتی ہے جس میں سے آپ جو جو ٹک کریں گے وہ آپ کے پاس نیچے سٹیٹس پار میں جو ہے نا وہ نظرانہ شو جائے گا میں نے کہا کہ ایوریج بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے کاؤنٹ بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے سم بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے میں نے زیادہ چیزیں سلیکٹ کیا ہوا ہے تو میرے پاس زاری چیزیں نظر آرہی ہیں کچھ لوگوں کے پاس صرف وہ سم کاؤنٹ دو چیزیں آرہی ہوتی ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اچھا تھی جس طرح ہم نے سم کیا ہے اسی طرح ہم مائنس بھی کر سکتے ہیں تو ہم مائنس کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دو سیل ہیں تو ہم ان دو کو پہلے سیل میں سے مائنس کا سائن لگایا دوسرا سیل کیا سمپل اس نے مجبتہ دی کہ یہ ففٹین آ جائے گا ٹھیک ہے دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پلس بھی آپ اس طرح بلکہ کر سکتے ہیں اگر سم لگانا کئی دفعہ لمبا ہوتا ہے دو ویلیوز ہیں تو آپ ایک کو میں دوسرا ایڈ کر دیں شروع بے شک آپ اس اکل ٹو سے کریں شروع بے شک آپ پلس سے کریں سسٹم میں وہ ایک طرح نہیں کنسٹیٹر گیا جاتا ہے جیسے میں نے یہ پلس سے سٹارٹ کیا تھا اس نے شروع میں آٹومیٹکلی اس کے اوپر اگر آپ اوپر یہ دیکھیں گے اس اکل ٹو آٹومیٹکلی اس نے اٹیج کر دی ہے ٹھیک ہے جب کلر کونڈر ہے اس کا مطلب ہے اس کے اردگرد جو ویلیوز ہو رہی ہیں اس سے یہ چیزیں ڈیفر کر رہی ہیں ان کنسسٹنٹ فارمولا اس نے جو ہے نا مجھے اس وقت کھا ہے کیونکہ میں نے جو رائٹ لیفٹ پہ تھا وہ دونوں لگے ہوئے تھے سم لگے ہوئے تھے یہاں پہ میں نے اس کو پلس والا لگا دیا تو اس نے کہا ہے ان کنسسٹنٹ ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ رائٹ سے یا لیفٹ سے کپی کر دوں میں فارمولا تو یہ بھی ایک مجھے سیجیشن دے رہا ہے بسکلی ٹھیک ہے میں اس کو اگنور بھی کر سکتا ہوں اور اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کپی فرم لیفٹ سل اس نے لیفٹ سل سے کپی کر دیا وہ اندر سم مالا فارمولا آگیا پلس کی بجائے اچھا جی اب مجھے اس کی نکال لی ہے ایوریج ایوریج کے لیے فارمولا کیا جی اس ایکل ٹو ایوریج ایوریج پورا ایوریج اور میں اس کو کرتا ہوں تو مجھے اس نے اس کی ایوریج بتا دی ایورن دو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو نیچے پی ایوریج آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈیٹھے میں کئی شو کرانی ہے وہ تو جسٹ رینڈم نظر آ رہی ہے نیچے ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹھے میں شو کرانی ہے اور آگے اس کو ایوریج کو یوس کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایوریج کا فارمولا بھی پتہونا چاہیے اچھا اسی طرح آپ میکس کا فارمولا ہے آپ میکس ویلیو اٹھانا چاہتے ہیں آپ اس میں سے میکس لگا دیتے ہیں میکس کا فارمولا ہے میں آپ کو بتا دے گا میکس سے مائلیو کچھ نی ہے اسی طرح اس میں اگر میں اس کو منیم کر دیتا ہوں تو وہ مجھے منیم ویلیو بتا دے گا تو یہ کافی کچھ آپ اس میں کر سکتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا سا فارمننگ کی طرف آتے ہیں میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول بی کرتا ہوں تو اس کو بولڈ کر دے گا یہ نارمل ورڈ کے جو فارمنل ہے یہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر یہ آٹومیٹکلی یہ بولڈ ہو گیا میں یہاں پہ اس کو بھی یہاں سے بولڈ ان بولڈ کر سکتا ہوں اٹیلک کر سکتا ہوں انڈرلائن کر سکتا ہوں میں یہاں سے اس کا فونٹ چیٹس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کے ساتھ میرے پاس اس کو جو آپ کے پاس لائنیں نظر آرہی ہیں اسے کہتے ہیں گریڈ لائنز یہ گریڈ لائنز شو ہو رہی ہیں اس وقت لیکن جب یہ پرنٹ نکالوں گا تو اس میں یہ گریڈ لائنز نہیں آرہی ہوں گی یہ آپ کو سیل دکھانے کے لیے اس وقت شو ہو رہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا پرنٹ نکلے اس میں یہ لائنز لگی بھی ہوں تو میں یہ لائنز یہاں سے اوپر سیلیکٹ کروں گا کہ کونسی والی لائنز لگانی ہے آل بارٹر کرنا ہے تھک بارٹر کرنا ہے کوئی صرف انڈر لائن کرنا ہے نو بارٹر کرنا ہے صرف آوٹر بارٹر کرنا ہے آپ جو بارٹر کرنا جائیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس وقت آل بارٹر کر دیتا ہوں اس میں میں اس کو سینٹلی علائن کر لیتا ہوں یہ ہیڈنگ ہے سینٹلی علائن کر سکتا ہوں میں اس پہ بیک گراؤنڈ پہ میں کہتا ہوں جی اس کو ڈاک بیک گراؤنڈ کر دے اور فانٹ کو جو ہے نا وہ وائٹ کر دے میں یہ بھی کر سکتا ہوں نارمل جو فارمیٹنگ ہے وہ ساری آپ کے پاس اویلے بل ہے اچھا اب میرے پاس اگر کسی جگہ پہ نیریشن زیادہ ہے میں کہتا ہوں یہ ہے ایکسکلوڈنگ پرائس اب یہ ایک سیل میں پوری نہیں آرہی تو میرے پاس آپشن ہے یہاں پہ ریپ ٹیکس کرنے کی میں اس کو ریپ کر دوں گا تو وہ اس کو اپنی چھے ایک سل میں پورا کر دے گا لیکن یوں جی جب ہم ریپ کرتے ہیں تو ہمیں باقیوں کو پھر سینٹلی آلائن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جی اس کو کر سکتے لیکن اگر آپ کالم زیادہ بڑا نہیں کرنا چاہے آپ کے ڈیٹے میں وہ اس کو سکویز رکھنا ہے اور آپ کے پاس مارجن ہے ویٹھ میں مارجن نہیں ہے ہائٹ میں مارجن ہے تو آپ اس کو ریپ کر لیتے اچھا اب یہ جو ویلیوز آپ کو نظر آ رہی تھی نمیرک ویلیوز تھی کچھ ریڈے بل تھی کچھ میرے حساب سے ریڈے بل نہیں تھی جیسے یہ بارہ آزار ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ ایک لاکھ بیزہ نظر آ رہا ہو مجھے وہ سیلز پتا نہیں چل رہے تو میں چاہتا ہوں کہ جی میں کومہ سیپریٹڈ اس کی ویلیوز کو کروں تو میں اس ایریا کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کا فارمیٹ چینج کر سکتا ہوں اچھا اب اس میں بھی کئی دفعہ امیگوڈی آ جاتی جب میں کومہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہے سسٹم آگے دو ڈیسیمل پلیسز آٹومیٹکل لگا جاتا ہے اس سے بھی کئی دفعہ کو انفیر پیدا ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے باس اماؤنڈ آ رہی ہے اس میں تو یہ آئے جو کونٹیٹی اور پرائس آ رہی ہے اس میں نہ آئے تو میں اس والے ایریا کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کے ڈیسیملز کام کر سکتا ہوں اور بڑھا بھی سکتا ہوں میں اس طرح سے کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے باس آپشن ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیز جو یہ ویلیو تھی یہ بیسیکلی کومہ کی نہیں تھی یہ پرسنٹیج میں آئے میں کہتا ہوں کہ یہ اماؤنڈ جو ہے یہ ٹوٹل کا کتنے پرسنڈ ہے اگر یہ ٹوٹل لگا چاہیے یہ بھی لنگڈ ہے یہ سم لگا ہے اس سب کا میں یہاں کا سم لگا دیتا ہوں اس وقت یہ ٹوٹل تین ویلیوز ہے جن کا سم سیون تھا ہوسن ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس پرسنٹیج بن کے آئے میں دس ڈیوائیڈڈ بائے میں نے ٹوٹل کو کیا تو یہ آگے پوائنٹ وان فور لیکن میں اس کو پرسنٹیج میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں جس پرسنٹیج کروں گا تو پرسنٹیج میں کروٹ ہو جائے گی اس کے بھی میں سیل دیکھنا چاہتا ہوں اس کو انگریز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سری جو کومتٹ ہیں پاکستان سے لائک سیسٹر پر باہر ہی ملین 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 اس کا جنگ سہتے ہیں کہ ملین میں نہ چاہے لیکن لوگ نہیں لائک بھی کرنا چاہے تو یا کومتر صرف ملین کے کومتر سے پیدا اچھا ڈیفالٹ کولم کومتا کومتر ملینiyoruz کے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں کسٹم میں آپ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی کوڈنگ کر لیتے ہیں وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو وہ کر سکتے ہیں لوگوں نے کی ہوتے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ لاکھ والا کانسپٹ ایک ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا اب پرسنٹیج میں نے نکالی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ان ساری ویلیوز کے پرسنٹیج نکلے اب میں یہ جب کافی کرتا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسل کیا کرتا ہے ایک ریدم میں کوپی کرتا ہے اب یہ کیا کیا اس نے اس نے کہا کہ جی ڈیویزیبل خراب ہو گیا میں اس کو ایف ٹو دیکھوں تو وہ کیا کر رہا فائیو تھوڈن ڈیوائیڈڈ بائی اس نے اوپر علی ویلیو تو نیچے کی نیچے والی ویلیو بھی نیچے کر دی وہ نیچے والی ویلیو بھی نیچے چلے گی جس کی وجہ سے ہم نیچے نل ویلیو تھی تو کوئی ویلیو نہیں بنا سکا ڈیوائیڈ بائی نل کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا تو اس کو مجھے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں اوپر علی فارمولے میں ایج ٹین کو چاہتا ہوں کہ فکس کر دو میں چاہتا ہوں ایج ٹین فکس ہو جائے تو میں یہاں پہ ایڈیڈ موٹ میں آیا ہوں ایف ٹو دبا کے میں ایج ٹین پہ آیا ہوں اور میں نے ایف ٹو کربانن دبا دیا ایف ٹو دبانے سے اس نے کیا کیا فکس کر دیا ایج کو بھی فکس کر دیا ایج ہے میرا جو کولمز ہے کولم کو بھی فکس کر دیا اور اس نے رو کو بھی فکس کر دیا اب میں اس کو انٹر ماروں گا اگر میں اس کو اب کوپی پیس کرتا ہوں تو کیا کرے گا کہ جو نیچے والی ویلیو ہے ایج ٹین وہ فکس رہے گی صرف دوسری ویلیو موو کرے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی فکس کر سکتے اچھا آپ جب فکس کر رہے ہیں فکس کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف ایج کو فکس کرنا ہو ٹین کو فکس نہ کرنا ہو تو آپ اسی طرح ایفت کری بھائیں اسی بیلیو پہیں ایج کو دوبارہ دمائیں گے تو وہ اس کو چینج کر دے گا ایج کو اس نے ختم کر دیا ڈالر سائن صرف ٹین کے ساتھ فکس کریا دوبارہ دمائیں گے تو اس نے ایج کے ساتھ کو فکس کر دیا دوبارہ دھائیں گے تو اس نے بالکل ختم کر دیا آپ جس سیٹنگ میں کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں آپ خود ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور ایف فور کے دروح یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کئی دفعہ کافی ضرورت پڑ جاتی ہے جی آنکھے چلیں آنکھے چلیں موسیقی یہ بھی آپ نے دیکھاؤ گا کہ میں نے کیا کیا تو پنسوز کمیونٹی آپ کی ورلڈ وائد ہے ہر کوئی ہر ارگانیزیشن ہر ڈیویلپر ہر کوئی اس کو ڈیویلیز کر سکتے ہیں انگیگ ایلس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہی مچ